اسلام علیکم آج ہم بناتے ہیں چنہ چاٹ اور چنہ چاٹ رمضان میں بھی الحمدللہ روزانہ ہر گھر میں ہی تقریباً بنائی جاتی ہے اور اس کا 100% پرفیکٹ طریقہ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کون کون سی چیزیں ڈال نہیں ہے اس میں تاکہ یہ سپائسی اور چٹکھارے دار بنے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں پہ دھنیا اور پودینے کی ہری چٹی بنائیں گے ون ہینڈ فول میں نے دھنیا اور پودینہ ڈالا ہے ایک ہری مرچ ڈالیں گے کیونکہ آگے بھی جل کے ہم نے مرچ دوسری چٹیوں میں ڈالنی ہے نمک ڈالیں گے وہ ہاف تی سپون زیرہ ڈالیں گے ہاف تی سپون لیمن جوس ڈالا ہے ون ٹی سپون اور چینی یہاں پہ ڈالی ہے میں نے ون ٹی سپون اور اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے دو سے تین منٹ آپ اس کو بلینڈ کریں گے تو یہ باریک ہو جائے گی اور اس کو بھی ہم بنا کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے اسی طرح باری باری ہم نے ساری چٹنیاں اور کھٹے بنا کے سائیڈ پہ کر لینے ہیں ایک پیالہ لیں گے پیالے میں ہم ڈالیں گے ہاف تی سپون نمک لال میچ پوڈر ہاف تی سپون زیرہ ہاف تی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون تاکہ تھوڑا سا کھٹا اچھا لگے اور یہاں پہ فور سے فائیو ٹیبل سپون ہم نے پانی کے ڈالنے ہیں اچھے طریقے سے اس کو گھول کے ہم سائیڈ پہ رکھ لیں گے دوسری سائیڈ پہ ہم نے لینا ہے سیمپل دہی لیں گے اور دہی کو اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے ایک سوفٹ سا دہی وہ بہت اچھا لگتا ہے ایسے جیسے گھٹلیوں والا دہی ڈالیں گے تو بلکل بھی چاٹ میں اچھا نہیں لگے گا چنہ چاٹ میں اس کو بھی ہم ریڈی کر کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی بلیک پیپر اور نمک ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالی کیونکہ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے سب سے پہلے ہم نے چنے ڈال دینے ہیں جو دو کپ بھر کے میں نے بوائل کیے تھے ایک تقریباً بڑے سائز کا آلو تھا وہ کاٹ کے رکھا تھا پیاز لیا تھا میڈیم سائز کا اس کو پانی کے اندر کاٹا تھا پھر دھو لیا تھا تاکہ اس میں سے تھوڑی سی سمیل چلی جائے وہ ڈالا ہے اور ایک ٹوماتر لیا تھا بڑے سائز کا اس کے سیڈز نکال لیا تھے اور کیوبز میں کٹ کر لیا تھا وہ ڈالا ہے دھنیا اور پودینہ ڈالا ہے جو ہری چٹی بنائی تھی وہ ڈالی اور ساتھ کھٹا ڈالا اور اینڈ میں ہم نے املی کا پلپ ڈالا ہے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون اور اس کے اندر بھی آپ 1 ٹی سپون چینی کا ڈال سکتے ہیں چینی سے ایک بڑا ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر اور اس میں املی کا پلپ کھٹائی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو ہم نے ہری چٹی بنائی تھی اور اس طرح کی دوسری دو چٹیاں بنائی تھی وہ ہم سائیڈ پہ تھوڑی تھوڑی ون ٹیبل سپون کے قریب رکھتے جائیں گے تاکہ جب ہم اپنی ڈش میں ڈالیں گے یا اپنے باول میں ڈالیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ تو یہاں پہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے اور بنانے کے بعد بھی ہمیں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح سے رکھنا ہے تاکہ یہ جو کھٹائی ہے مسالے ڈالیں نمک وغیرہ یہ سارے اچھے طریقے سے اس کے اندر چنوں کے اور آلو وغیرہ کے چلا جائے وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر اس طریقے سے تھوڑی دیر پڑی رہے چار تو یہ جو ہم نے کھٹا بنایا تھا وہ تھوڑا سا اوپر ڈالیں گے ہری چٹنی اس کے اوپر ڈالیں گے اور ساتھ تھوڑا سا دہی بھی ڈالیں گے اس سے ایک تو لک بڑی اچھی آئے گی پیاز بھی میں نے تھوڑے سے سائیڈ پہ رکھے تھے اور ٹوماٹر بھی سائیڈ پہ رکھے تھے ہری مرچ میں نے چٹنی کے اندر ڈال لی تھی میں نے اس لیے نہیں کٹ کر کے ڈالی اگر آپ لائک کرتے ہیں تو ہری مرچ کو کاٹ کے پانی میں رکھے دس منٹ تاکہ اس کا تیکھا پنجو ہے ہری مرچ کا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں اتنی ہری مرچ لائک نہیں کرتی اس لیے میں نے نہیں اس کے اندر ڈالی کیونکہ میں نے دھنیے میں چٹنی کے اندر ڈال لی تھی تو جی مزے دار سی یہاں پہ چنا چاٹ آلو چنے ہمارے کھٹے والے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں رمضان المبارک میں بھی یہی ریسیپی کو فولو کریے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی ریسیپی بھی اسی طرح سے بنے گی کیونکہ ہے ہی بہت زیادہ ایزی اور رمضان المبارک میں بھی ہر گھر میں بنتی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ